اسلام علیکم دوستو آج ہمارا ٹاپک گوگل کروم کے بارے میں کہ آپ اپنے گوگل کروم میں سیف سرچ کو کیسے آن کر سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں تو سیف سرچ کو آن کرنے سے گوگل کروم آپ کو ایڈل کانٹینٹ وائلنٹ کانٹینٹ شو نہیں کرے گا وہ ان چیزوں کو آپ کے سرچ سے اٹھائے گا اور گوگل کروم کا جو سرچ ریزلٹ ہے وہ فاسٹ اور سیکیور ہے ایز کمپیر ٹو ایڈر بروزر اور دوزار تیس کے مطابق تری پوائنٹ ٹو بلین یوزرز گوگل کروم کو یوز کرتے ہیں ایز دیر ڈیفالٹ بروزر اور اب ہم یہ جانیں گے کہ گوگل کروم کا جو آڈیا تھا وہ کس کو آیا اور وہ کیسے دنیا کا نمبر ون بروزر بن گیا تو گوگل کروم کا جو آڈیا تھا وہ سب سے پہلے سندر پیچھائی کو ہی آیا تھا جو اس نے ایمیز ایسپلورر نیٹ اسکیپ اور فائر فاکس کے لئے گوگل کے ٹول بار پر کامیابی نے سندر پیچھائی کو یہ خیال دیا کہ گوگل کو اپنا ایک بروزر تیار کرنا چاہیے اور اس نے اپنے آڈیا کو اپنے سینئرز کے ساتھ شیئر کیا اور سی ای او ارک شیمیٹ نے سوچا کہ بہت اس بروزر تیار کرنا اس وقت بہت مہنگا ہوگا گوگل کے لئے اور سندر پیچھائی نے اپنے خیال پر ڈیٹا رہا اور آخر کار گوگل کے کو فاؤنڈر لیری پیچ اور سرجی گنین کو کنونس کیا اور فائنلی دو سپمبر دوزہ رات کو گوگل کروم ایز گوگل بروزر لانچ ہوا اور آج دنیا کا نمبر ایک بروزر بن گیا ہے کمارا مین ٹپک دا کہ گوگل کروم میں سیف سرج کو ہم کیسے آن رہے ہیں اس لئے ہم چلتے ہیں موبائل کے سکریم پر تو فرینڈز ہم آگے ہیں موبائل کے سکریم پر اور ہم اپن کریں گے گوگل کروم گوگل کروم اپن کرنے کے بعد ہم ہم کلک کریں گے 3 ڈاٹ پر اور کلک کریں گے سیٹنگ پر سیٹنگز پر کلک کرنے کے بعد آپ کو نیچھ آنا ہے پرائیویسی اینڈ سیکیروٹی پر کلک کرنا ہے اور اس بعد آپ کو اوپر تکھائے دے گا سیف براؤزنگ تو سیف براؤزنگ ہے ساف ہم اس کو آن کریں گے ہم اس کو رکھیں گے انہینسٹ پروٹیکشن پر اور نیچھ آنا ہے آپ کو یوز سیکیور ڈی این ایس آپ اس پر کلک کریں اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو کلک کرنا ہے چوز این ایڈر پروائیڈر اور کسٹم پر کلک کریں آپ کو شو ہو جائے گا بہت سا آپشن آپ چوز کریں کلین براؤزنگ فیملی فلٹر اب اس کو آن کریں گے تو آپ کا جو گوگل کروم میں سیف سرچ ہے وہ آن ہو جائے گا اور جو بھی آپ سرچ کرو گے وہ ایڈل کانٹینٹ وائلینڈ وہ آپ کو شو نہیں کرے گا آپ کے سر موسیقی